دوستو اسی کی دہائی کے آغاز میں وحید مراد صاحب کا زوال شروع ہوا ایک ایسا مسنوی زوال جو جان بوجھ کر اس عظیم ہیرو پر مسلط کیا گیا اور پوری پاکستانی فلم انڈرسٹری نے ایک قسم کا بائیکارٹ کیا تھا اور بدقسمتی سے اس بائیکارٹ میں وحید مراد کے اپنے دوست اور قریبی ساتھی پیش پیش تھے لیکن ان حالات میں بھی چند جانسار ایسے تھے جنہوں نے اس کٹن وقت میں ہمارے چاکلیٹی ہیرو کا برپور ساتھ دیا اور اسے اس ناقائمی اور ذہنی ڈپریشن سے نکالنے کی پوری کوشش کی ان وپادر صحتیوں میں کئی ایک کا نام لیا جا سکتا ہے اور اس موضوع پر ہم تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس ویڈیو میں ہم وحید مراد صاحب کے ایک دیرینہ دوست اور ساتھی کا تذکرہ کریں گے جو پٹان تھا اور اس نے آخر وقت میں نہ صرف وحید مراد صاحب کی مدد کی بلکہ حوصلہ بڑھانے اور اسے دوبارہ چاکلیٹی ہیرو کا ایمیج حاصل کرانے کے لیے ایک فلم بھی شروع کی اور اس فلم نے کراچی میں گولڈن جبلی بھی منائی دوست اس شخصیت کا نام بدر منیر صاحب ہے جسے پشتو فلم انڈسٹری کا ون مین انڈسٹری کہا جاتا ہے بدر منیر کو پشتو فلموں میں وہی حصیت حاصل ہے جو پنجابی فلموں میں سلطان راہی اور بولیوڈ میں دلیپ کومار کو حاصل دی بدر منیر نے چالیس سال تک پشتو فلموں پر راج کیا اور اس کے بغیر پشتون فلم بین فلم دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بدر منیر کا تعلق سوات کے علاقے مدین سے تھا اور وہ انیس سوٹاسٹ میں بہتر مستقبل کی تلاش میں کراچی آئے اور کئی قسم کی نوکریہ کی اس نے رکشہ چلایا لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ہوتل میں ہیٹ ویٹر کا کام بھی کیا بدر منیر کو فلموں میں کام کا شوق تھا اس لئے اپنے ایک دوست کے توسط سے وہ فلم سٹوڈیو میں داخل ہوا یہ وہ دور تھا جب چاکلیتی ہیرو وید مراد اپنے پورے وروج پرتے اور اس کی مقبولیت اور شہرت نے درپند سنتوش کمار لالا سدیر، علاودین اور تالش جیسے اداکاروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اور لکو للکیا ایک حسین و جمیل مالدار اور آلہ تلیمیافتہ پیدائیشی ہیرو کی ایک جلک دیکھنے کے لئے گنٹوں تک راستے میں کڑی رہتی تھی بدر منیر جب سٹوڈیو میں داخل ہوئے تو اس نے وید مراد کے قریبی ساتھی اور مشہور ہدایتکار پرویز ملک کے اسیسٹن ڈائریکٹر عزیز طبصم صاحب سے دوستی کر لی اور اس کی سپارش پر ہی بدر منیر کو وید مراد کی ٹیم میں ایک لائٹ مین کی اسیت سے کام مل گیا اور وہ بھی وید مراد ٹیم کا حصہ بن گئے پرویز ملک کے اسیسٹن ڈائریکٹر عزیز طبصم بعد میں پشتو فلموں کے ایک عظیم ہدایتکار بنے اور اسے پشتو زبان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانوں کے بانی اور ہدایتکار ہونے کا بھی عزاز حاصل ہوا اور اس نے بعد میں یوسف خان شیربانوں ادم خان درخانے توفق زما قانون گن کپ عرمان جیسی کئی سپر ہیٹ فلمیں بنائیں عزیز طبصم کی بطور ہدایتکار فلم عرمان کو پشتو کی پہلی پلیٹینیم جبلی ہیٹ فلم کا عزاز حاصل ہے یعنی اس طرح کا عزاز حاصل کر کے عزیز طبصم نے واقعی اپنے استاد پرویز ملک کی شاگردی کا حق ادا کیا بدر منیر نے انیس سو انتر تک وید مراد کی ٹیم میں لیٹمین کی اسیت سے کام کیا اور وید مراد صاحب کے ڈرائیور بھی بنے انیس سو انتر میں پشتو زبان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانوں شروع ہوئی تو اس کے مرکزی کردار کے لیے لیلہ سدیر اور وید مراد صاحب کے نام ذرے غور تھے لیکن مسئلہ خالص پشتو مکالمیں ادا کرنے کا تھا اور وحید صاحب خالص پشتو زبان میں مکالمیں ادا نہیں کر سکتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ دور وید مراد صاحب کے دیپناہ و روج کا دور تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی پہلی پشتو زبان کی فلم میں کام کرنے کے لیے فارغ نہیں تھے کیونکہ وہ اردو فلموں کے سب سے مشہور اور مصروف ترین ہیرو تھے اور خود بھی بطور فلم ساز فلمیں بنا رہے تھے اور چونکہ بدر منیر خود بھی ایک خوبصورت اور مردانہ وجات کے شہکار خالص پشتون نوجوان تھے اور مکالمیں ادا کرنے کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لئے اس فلم کے ہدایتکار عزیز طبسوم اور مصنب مشہور شاعر علی حیدر جوشی نے بدر منیر کو ہی ہیرو کے طور پر کاسٹ کر لیا اور یوں ایک دسمبر انسو انتر کو ڈلیز ہونے والی پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی اور کراچی سینما میں گولڈن جبلی منائی اس فلم کی کامیابی سے ہدایتکار عزیز طبسوم ہیرو بدر منیر اور ہیروین یاسمن خان نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا اور وہ پشتو فلموں کا لازمی حصہ بن گئے انیس سو اسی تقوید مراد کا زوال شروع ہو چکا تھا فلم بینوں کا ذائقہ بدل چکا تھا سلطان راہی کا ایک شن سلطانی دور آ چکا تھا فلموں میں شاید ندیم اور جاوید شیر جیسے کمرشل فلموں کے ہیروز آ چکے تھے اور چاکلیٹی ہیرو کا رومانوی دور تقریبا ختم ہو چکا تھا وحید کے اپنے دوست اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور جن گمنام لڑکیوں کو وحید تاپ ہیروین بنا دیا تھا انہوں نے بی وحید کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس پر ستم یہ کہ ایک خوپناک کار حادثے نے وحید کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ دیا تھا اور اس کی آنکھوں کے نزدیک ماتے پر گہرے زخم آ چکے تھے جبکہ دوسری طرف بدل منیر پشتو فلموں کے بیتاج بادشاہ بن چکے تھے اور پشتو سمیت اردو اور پنجابی فلموں میں بھی کام کر رہے تھے وحید مراد کے حالات بدل منیر سے پوشیدہ نہیں تھے اور اس نے وحید مراد صاحب کی ٹیم میں ایک ایک سرکی سیت سے بہت کام بھی کیا تھا اس لئے اس نے اپنے محسن وحید مراد کو اس بوور سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ساتھی اداکار اسف خان کے ساتھ مل کر ایک نیا پروجیکٹ کالا دندے گورے لوگ کے نام سے شروع کیا اسف خان پشتو اور اردو فلموں کے ایک عظیم اداکار ہے اور اس نے وحید مراد کے ساتھ بھی کئی فلموں میں کام کیا تھا جن میں مشہور فلم گنمین تھی جس میں اسف خان کا کردار ایک ویلن اور وحید مراد کے لوفر بائی کا تھا کالا دندہ گورے لوگ میں وحید مراد کو ایک اہم ترین رول میں کاسٹ کیا گیا اس فلم میں بدر منیر اسف خان وحید مراد امان اور سنگیتہ مرکزی کرداروں میں تھے اور اس فلم کی شوٹنگ لندن میں کی گئی اس فلم کے فلم ساتھ اداکار اسف خان اور کیپایت حسین تھے اس فلم میں وحید مراد نے بھی بڑی محنت کی اور یہ فلم پشت و زبان میں پختون پا ولایت کے یعنی پشتون ولایت میں کے نام سے ریلیز ہوئی یہ فلم اردو میں کالا دندہ گورے لوگ کے نام سے چوبیس جولائی انیسو اکسی کو جمعے کے دن کراچی میں نشیمن تیٹر میں اور پشت و زبان میں پختون پا ولایت کی کے نام سے اوڈین سینما کراچی میں تئیس اکتوبر انیسو اکسی کو ریلیز ہوئی اردو ورجن میں اس فلم نے کراچی میں گلڈن جبلی منائی جبکہ پشت ورجن میں اس فلم نے پشاور سرکٹ میں سلور جبلی منائی دوستو اس فلم کے معاون فلم سازد آکار اسف خان نے کی انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ وہ وقت تھا جب وہ عید مراد سخت مایوسی اور ڈپریشن میں تھے اس لیے ہم نے اس فلم میں وہ عید مراد کو کاسٹ کیا تھا کہ اس کا دل بھی بہلتا رہے اور لندن جا کر توڑا سیر سپاٹا بھی کر لے تاکہ اس تنہائی اور ڈپریشن سے اسے وقتی طور پر نجات مل جائے اسف خان اس فلم کی شوٹنگ کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران لندن میں میری ملاقات بولیور سٹار جیتندر سے ہوئی جو وہ عید مراد کا سٹائل اور گانے کی پکچرائیزیشن کی نقل کرنے کے لیے مشہور ہے اسف خان نے کہا کہ میں نے جیتندر سے اپنا تعرف کرایا تو اس نے کہا یار آپ کے پاکستان میں وہ عید مراد جیسا اداکار کوئی نہیں اسف خان بتاتے ہیں کہ شوٹنگ کے دوران لندن میں میں وہ عید مراد کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ خود اپنے کپڑے استری کر رہے تھے میں نے کہا کہ ویدو یہ تم کیا کر رہے ہو اس کام کیلئے لڑکیں موجود ہیں تو وید صاحب نے کہا کہ چوڑو یار یہ میری اپنی فلم ہے ایسی کوئی بات نہیں دوستو اس کٹن وقت میں جبکہ تمام لوگی سزیم ہیرو کے خلاف ہو چکے تھے چند ایسے وپادار ساتھی بھی تھے جو آخر وقت تک ویدو کے ساتھ کڑے رہے ان وپادار ساتھیوں پر جلد ہی تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہوگی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی موسیقی